اسلام علیکم میرا نام ہے محمد بلال امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے جتنے بھی سٹوڈنٹس جتنے بھی طلبہ اور طلبہ جو کہ اپنے امتیانات کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہیں تو ان کے لیے ایک بڑی خبر ایک بڑی نیوز جو ہے وہ اس وقت میرے پاس موجود ہے نوٹیفیکیشن بھی میرے پاس موجود ہے ہائی کوٹ کی جانب سے ایک بڑا جو ہے حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے اس خبر کی ساری تفصیل آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کرنے والا ہوں تو ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ اینڈ تک دیکھنا ہے اور مزید آگے بنوں سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہوتی ہے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اور جو بیل آئیکن ہوتا ہے اس کو آپ نے آل پر پریس کرنا ہے پھر ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ جو بھی اہم نیوز اپڈیٹ یا ویڈیو ہو جو ر ایک ضرور کیا کریں ویڈیو کو تاکہ آپ کے جو فرینڈز ہیں ان تک بھی یہ اہم جو معلومات ہے وہ پہنچ سکے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت کوویڈ نائنٹین جو ہے وہ اپنی پیک پر ہے پاکستان میں کیسز میں چھیں فیصد سے بھی زیادہ کا جو اضافہ ہے وہ دیکھنے میں آیا ہے دس مارچ کو جو اہم اجلاس ہوا تھا جس میں ساتھ ڈسٹرکس میں تعلیمی اداروں کو بند کیا گیا تھا اس دن شفقت محمود صاحب کی جانب سے یہ بتا دیا گیا تھا کہ جو کرونا پوز کی شرح ہے وہ اس وقت چھیں فیصد ہے جو کہ آج کے دن چھیں فیصد سے بھی تجاوز کر گئی ہے تو ایسی صورت میں جو ہائی کوٹ ہے اس کی جانب سے اہم جو حکم نامہ ہے وہ جاری کیا گیا ہے ان سی او سی کو آپ جانتے ہیں کہ اس وقت تعلیمی ادارے جو کے اوپن ہیں ان میں جو پرائیویٹ سکولز کالجز وغیرہ ہیں ان میں امتحانات جو ہیں وہ لیے جا رہے ہیں تو ہائی کوٹ کی جانب سے یہ واضح بتا دیا گیا ہے کہ یہ امتحانات جو ہیں اب نہ لیے جائیں بلکہ ان سی او سی کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ایسی ڈائریکشنز جو ہیں وہ دیں ان تعلیمی اداروں کو کہ وہ اپنے جو امتحانات ہیں وہ آن لائن جو ہیں وہ کنڈکٹ کر سکیں تاکہ پرائیویٹ سکولز میں کالجز میں جو بچے اس وقت زیر تعلیم ہیں اور جو امتحانات دے رہی ہیں وہ اس وبا سے متاثر نہ ہو اگر وہ متاثر ہوں گے تو جب وہ گھر جائیں گے تو ان کے جو والدین ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں اور یہ جو شرح ہے یہ مزید بڑھ سکتی ہے ایسی صورت میں آن لائن جو امتحانات ہیں ان کو لینے کی ہدایات کر دی گئی ہیں جو ہماری ہائی کوٹ ہے اس کی جانب سے تو اب میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کرونا پوزیٹیف کی شرح اس وقت چھیں فیصد سے بھی زیادہ ہو چکی ہے آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ کیا آپ کے جو امتحانات ہیں وہ آن لائن لیے جانے چاہیے نہیں لیے جانے چاہیے آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہیں اور آپ جس سکول یا آدارے میں پڑھ رہے ہیں کیا وہ ایس اوپیز کو وہاں پر فالو کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا آپ نے مجھے ضرور کمنٹس میں بتانا ہے جیسے ہی کوئی اہم اپ ڈیٹ آئے گی آپ کی ویکیشنز کے مزید بڑھنے کے حوالے سے تو آپ سے اس چینل کے ثرو فوراں شیئر کر دی جائے گی ابھی کے لیے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہائی کوٹ ہے اس کی جانب سے یہ اہم ہدایت نامہ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے ح وہ آن لائن امتحانات کو یقینی بنائیں تو چینل پر وزر ضرور کرتے رہیں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ